موسیقی 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 دن یہ کا اور ساتھ اس کے بھی دو چمچ ڈالیں اور پھر میں اس میں ڈالوں گی زیرے کا زیرہ بھی گھٹا ہوا میں اس میں ڈال رہی ہوں پاودر نہیں ڈال رہی اس کے بھی تقریبا میں نے دو چمچ ہی ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور یہ تقریبا یہ بھی ڈیٹھ چمچ میں نے ڈال دیا اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے اور اب ایک چمچ یہ جو ہے میں اس میں بیکنگ سوڈے کا استعمال کر رہی ہوں بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈال رہی بیکنگ سوڈا اس سے جو ہے کباب جو ہیں بہت سافٹ بنتے ہیں اور جو ہے بہت سافٹ ہوتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اسے جیسے کہ آپ کباب جب بناتے ہیں تو بکھر جاتے ہیں یا اس میں سافٹنس نہیں آتی ہے تو اس اس سے میٹھے سوڈے سے بہت اچھے سافٹ بنتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں دو انڈے اور ساتھ ہی کون فلور ڈال رہی ہوں کون فلور جو ہے وہ اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے دیکھ لیں میں نے پانچ سے چھے چمچ تک ریبن ڈال لیں اور اب اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں سارے میٹیریل کو تو یہ ساتھ میں نے جب سب چیزیں ڈال دیں تو اس میں میں جو مسالے کا پاودر جو ہوتا ہے کباب مسالہ یعنی کسیخ کباب مسالہ جو بھی جس برینڈ کا بھی آپ جالنا چاہتے ہیں آپ ڈال لیں تھوڑا سا اس سے فلیور اچھا سا آ جاتا ہے تو وہ بھی میں نے دو چمچ چھوٹے ڈال دیں ہیں اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ اس کو مکس اچھے سے کرنا ہوتا ہے تاکہ سارا مسالہ جو ہے نا وہ بیف جو کیمے ہیں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اب ہم اس کو ریپ کر کے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دوں گی ایک دو کھینٹے کے لیے کیونکہ گرمی ہے اگر تھنڈ ہوتا جائے باہر ہی آپ پڑا رہنے تھے تو ابھی میں نے اس کو رکھ دیا تھا دو کھینٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا تو پھر میں نے اس کی شیپ بنانی ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کے میٹیریل سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس میں بلکل وہ پتلا نہیں ہے بلکل صحیح ہے اس کا میٹیریل لگ رہے نہ اتنا سخت ہے اور نہ ہی اتنا نرم ہے ایسا ہی میٹیریل ہو تو پھر آپ کے کباب جو ہیں یہ چاہے اس سے آپ انڈا ڈال کے تھوڑے سی جو انڈے بناتے ہیں چپلی کباب وہ بھی بنا سکتے ہیں پر میں سمپل گچھے گئے میں کے کباب بنا رہی ہوں تو میں نے ان کی شیپ بنا لی ہے آئل ہاتھوں پہ لگا کے بنائی تھی یا پانی لگا کے بنائیں اور اب ساتھ ہی اب ان کو تھوڑے سی آئل میں میں نے فرائی کر رہی ہوں آپ اگر زیادہ آئل ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں میں نے آلیب آئل میں ڈالا ہے اور ان کو ڈال کے تو میں فرائی کروں گی اب بس اب ڈالتے جائیں گی اور اس کی دونوں سائیڈز جو ہے ہم نے اس کو پرل پٹ کے تو فرائی کر لینا تاکہ اس کا کلر جو ہے پیار اچھا سا آ جائے اور اچھے سے کوک بھی ہو جائیں اس کی سپیڈ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہائی نہیں میں نے رکھی لو رکھی ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں ان کو میں تھوڑا دیر بلٹاؤں گی اچھے سائیڈ چینج کر کر کے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائیں بس اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو بس یہ جلدی ہو رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوڈے کا استعمال بھی کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل بکھر بھی نہیں رہے ہیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے اور ٹوٹ بھی نہیں رہے ہیں اور سافٹ بھی بہت بن رہے ہیں تو یہ آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھی ریسپی ہے جو بھی ان کو کھاتے تو بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ بہت سافٹ روبوت اچھے آپ کے کباب بند ہیں تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں شاید میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر یہ ریسپی شیئر کی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں سارے اب میرے کباب جو ہیں بن کے تیار ہو رہے ہیں تو سارے میں نے پورے قیمے سے اس کے بنا لئی ہیں کچھ تو اس میں دکھائے بھی گئے تھے ساتھ ساتھ تو بس اب جتنے بھی رہے گئے تھے میں نے ان کو اچھے سے بنا لیا اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ ہم سب کو اپنی دعاوں میں رکھے اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی مزیدار اور بہت آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ